آمیر محمود کیاریسا پرپور تاریا تو سیار ہو بھائیسا حافظا امران خان کی سیاست کو شاہر نے اس شیئر میں زبطہ سمجھا ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے انجھ کرتا یہ پورا مفاد ترسک ہونا ایک درہ اور امران خان اپنی عوام کے ساتھ ایک درہ نہ شیئر کی دہار سے نہ دیر کی دہار سے نہ کسی لندن کی تیلیفون کون سے امران کرتا ہے صرف اپنے پروردگار سے لعوام کی عوام بتائے مجھے وہ کون ہے جو عوام کے ساتھ کھنا ہے وہ کون ہے جو غریب کے لیے چکنے رہا ہے وہ کون ہے جو فرحلو کا مقابلہ کر رہا ہے وہ کون ہے جس نے اس ٹیٹس کو لکھنا رہا ہے وہ کون ہے جو اس گھو کو عصام اور غور مغتا بنا رہا ہے وہ کون ہے جو پاکستان کی شان ہے وہ کون ہے جو پاکستان کی آن ہے وہ کون ہے جو پاکستان کی جار ہے وہ کون ہے جو پاکستان کی پوری قریا میں پہچار ہے وہ کون ہے جو پاکستان کا کپتان ہے وہ کون ہے جو پاکستان کا خان ہے ہاتھ ہٹاں گے داریو کے گونج میں عمران خورا موسیقی موسیقی مجھے خوشی ہے یہاں کی کیونکہ کتنے سالوں سے یہاں سے میں اپنے حلقے میاوری جاتا رہا ہوں تو میں دلہ گن کے حالات بہت اچھی در جانتا ہوں مجھے اندازہ آیا کیونکہ یہاں کے حالات اور ادھر میاوری کے حالات ملتے چوتے ایک ہی مسئلہ مسائل ہے تو اس لیے میں جو آپ کے آج آپ کے پاس آئے ہوئی کوئی انجانہ نہیں آیا آپ کے دلہ گن کا آپ کا اپنا خون آیا ہے یہ سب کے آگا دلہ گن دیکھے ایک ایس ایسا کا جس نے بہت حقصور دی پانی کی کمی ہے اور وہ بھی پوری ہو سکتی تھے تھوڑے سب پانی کا صحیح کی طور ہو جائیں یا پانی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو آپ کے مسئلے ہیں ہسپتال کے وہ ادھر بھی مسئلہ ہوئی ہے اور میاوری بھی میاوری مسئلہ ہے اور انشاءاللہ میں ہم آج آپ کو اللہ پہ امان رکھ کے خوش کبی سناتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جو ہمارا ملک بدلے گا رہا ہے درہ گان کے لوگوں تیسلی لعبہ کے نوجوانوں وہ وقت دور نہیں یہ ہم نے بڑی اکیس سال جتو جہتی ہے اکیس سال اس مربون و پدرنے کی جتو جہتی ہے شروع ہوئی بھی ہماری سے ایک سیفی مجھے دوزار دو میں ایک سیفی لی ادھر سے جتو جہتی ہے یہاں دلاغان سے ہوتے ہوئے سارے پاکستان میں یہ تحریک کھل چکیئے آج اللہ کا فضل ہے کہ تحریک انصاف سارے پاکستان میں پہنچ چکی جبکہ باقی جماعتیں سوپوں میں محدود ہو گئی ہیں یہ وہ انشاءتہ جماعت ہے جو پاکستان کا مستقل کرے گی ہے یہ کسی ایک سوپیں کی جماعت نہیں ہے یہ پاکستان کی جماعت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنا کچھ دیا اتنوں کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا آدھا نے ہمیں دیا ہم نے اس کو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا چھوٹا سب سب کا میر ہو گیا لیکن باقی پاکستانیوں کے حالات پاکستان کا اچھے جیرے ہیں یہ بھرے صغیر کا مستقل کا اس میں سب سے زیزی سے آج سے پچاس سال پہلے پاکستان درقی کر رہا تھا ہمارا پاکستان سب سے زیزی سے آگے بڑھ رہا تھا لوگ مستقل ہیں دیتے پاکستان کی ملیشیا سے ان کے لوگ آئے پاکستان کا نظام دیکھنے کے لیے ساؤس کوریا سے لوگ آئے پاکستان کا پہلا فرسٹ فائیو میر ایکنومک پرین ہمارے سے لیا چائنہ کا انویسٹر مجھے بتاتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے جب چائنہ نے اپنے ایکانومی کو کھوڑا تو انہوں نے پاکستان کو ہمارے سے آگے بات جیتی تو میرے نوجوانوں ہمارا ملک اگر آج ادھر ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے یہ ملک کو ہم تبدیل کریں گے اپنی چتو جیت سے اور میں آج آپ کو پہلے بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے کیسے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پختون خواہ کے اندر ہم کئی جگہ میں کئی ادھروں میں تبدیلی لا چکے ہیں آج آپ پولیس دیکھیں پختون خواہ کے اندر پاس لے آپ میاں والی کے لوگوں کے دوسات برکی برمک رکھتا ہے آپ مہدر کی پولیس دیکھیں آپ پنجاب کی پولیس دیکھیں وہاں کی یہ نہیں کہ وہاں کی پولیس کوئی ہم باہر سے لے کے آئے ہیں یہی کی پولیس تھی وہی پختون خواہ کی پولیس تھی اس کو ٹھیک کیا اس کو ٹھیک کیا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کی پولیس میں میرٹ لے کے آئے پولیس کی بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ آئیں این ٹی ایس سسٹم کا مطلب جو امتحان دے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی میرٹ لے پولیس کی بھرتیاں ہوئیں ایک امام لار آئی جی کو نگایا جس نے کرپسن ختم کی پولیس پہ اور مجھے از فخر سے میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان کی تو سب سے بڑی پولیس ہے انٹرنیشنل پولیس کا مقابلہ کرتے ہیں آئے پختون بھاکی پولیس اور انشاءالہ یہی پنجاب کی اور سنسی پولیس ہم ٹھیک کریں گے یہ نہیں کہ یہ پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ تب پولیس ٹھیک ہوگی جب اوپر سہی میرٹ کیوں کر آئی جی پولیس میں جب کوئی اس سیاسی مناخلت پولیس میں نہیں ہوگی جب سیاسی بھرتیا نہیں ہوگی سب سے بڑے بار کہ جب پولیس سے غلط کام نہیں کروائے جائیں گے ابھی میں بڑے افسر سے پڑھا تھا کہ سنس کا آئی جی تبدیل کر گیا اے ڈی خواجہ سنس کا آئی جی کو تبدیل کیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا اور اس لیے جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو وہ کیسے پولیس ٹھیک ہوگی کیسے وہ وہاں تبدیل کرے گی جب آپ چھوٹی ایف آئی آر پولیس سے گھڑواتے ہیں تو وہ پولیس والے سے جب آپ قانون کرواتے ہیں تو پولیس والا خود بھی غلط کام کرتا ہے اور اوپر سے کیسے روک سکتے ہیں جب یہ خود پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو طرح گام کے لوگوں میں یہ سارا سارا آپ کا نظام جانتا ہوں مجھے پتے آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ یہ جو بیوالی میں جب میں ایم این اے تھا تو ہر روز سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو تھا تھانہ اور کچھے گئے جب لوگوں سے پوچھو جی تھانہ میں غلط کیس ہو گیا کچھے گئے اور وہی وہی ہے اور انشاءالا آپ فکر نہ کریں یہ تو پولیس کا نظام ہم ٹھیک کریں گے دوسرا ہسپتالوں کا نظام دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ پھانے سے پڑتا ہے عام آدمی کو ہسپتال سے گھر کے لوگ بیمار ہو جائے عام آدمی کو بچوں کے سکول چاہیے جنہیں پیچر آتے ہوں آج آپ پختون خواہ کے سکول دیکھیں میں پھر سے فخر سے کہتا ہوں کہ آپ پختون خواہ کے سکول دیکھیں اور بتائیں کہ ہمیں ٹیچر ہیں یا نہیں اگر ٹیچر نہیں ہیں ٹیچر نکال دیا جاتا ہے پہلے دفعہ پختون خواہ نے انیس کروڑ پیار کٹا وہ ٹیچر جس کر کراسوں میں نہیں آئے اور اٹھارہ ٹھوڑ روپیہ ان ٹیچروں کو دیا جنہوں نے جن کی کار کر دیں اچھی تھی سزا اور جزا کا قانون آیا پہ دوبام ہے اور انشاءالہ یہی ہم باقی پاکستان میں لے کے آئیں گے زیادہ دول پر نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ کرپشن اور اس کا ساتھ مسئلہ کیا ہے دوسرا؟ منی لانڈری سنے ذرا کرپشن تو ماشاءاللہ شکر ہے آج سے بیس سال پہنے جب نے سیاست شروع کی تو میں جب لوگوں کو کہتا تھا کہ کرپشن بڑا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے تھے مراندھانی کیا آپ کرپشن لگائی ہوئی ہے؟ یا اندر روڈی کپڑا مگاہنی ایسی بان کرو مسئلہ جو لوگوں کا وہ ہے تو میں ادا کر شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میری قوم سمجھ بیٹھ رہے ہیں کہ مسئلہ قوم کا مسئلہ قوم کا کرپشن ہے کرپشن کیا ہوتی ہے؟ کرپشن کیا ہوتی ہے انوالیوانو؟ کرپشن کو ہوتی ہے جو اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ بجاتا ہے اس کو کرپشن کہتے ہیں کرپشن کو ہوتی ہے جب میں اقتدار میں ہوں میں کمر میں ہوں جب میں پیسہ بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں اقتدار میں آکے نواز شریف کی طرح ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریہ بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں اقتدار میں آکے نیشنائز بینکوں سے فیسہ لے کے ماف کرواتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں جو بل جو سڑک ہزار پے کی بننی ہوتی ہے میں وہ سڑک کو دو ہزار پے مکنواتا ہوں ہزار پے آج جیٹ میں ڈالتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں اور پاکستانیوں کرپشن آپ کا پیسہ ہے جات رکھنا کرپشن کا مطلب آوام کا پیسہ چوری یہ کرپشن ایسی ہے کہ مثل فاکستان ایک گھارے گا ایک گھر میں رہتے ہیں ہم سب جب اس گھر میں چوری ہوتی ہے تو گھر غریب ہوتی ہے جب اس گھر میں کوئی ڈھاکڑ دالتا ہے تو گھر غریب ہوتی ہے ابھی آپ کو سنا کہ جناب آسل جداری واپس آئے آسل جداری آئے اور دیکھا کیا ہوا کہ شرچیل محمن بھی آگیا شرچیل محمن پہ کتنی کرپشن تھی کتنی پانچ عرب یہ بچوں کو یہ میری پتا ہے ایک عرب کرتا ہوتا ہے ایک عرب کرتا ہوتا ہے سو کو اٹھو پیا ایک روڈ میں سو روڈ میں سب کو سکھا ہے اب سن لیں کہ بانچ عرب رقی کی کرپشن شرچیل میں ملے کی اور پاکستان میں ایسے آیا جیسے وہ کی ورڈ کپ جین کیا ہے ہاتھ آنا نسل کو کلے میں ہاتھ ڈالے لارے تھے مجھے بھی فالترین نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے وہاں الائنس ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی کرپشن ہی چاہتے ہیں جب پیسہ چھوڑی ہوتا تو وہ جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے تحریک انصاف کی ہوتی ہے نورنی کے لوگوں کی بھی چھوڑی ہوتی ہے چھوڑی تو سب بھی ہوتی ہے پیسہ تو مارا ہے اس لیے پیپلز پارٹی کے لوگ برکل اس چیز میں اتراز نہ کریں گے جب میں کر آپ لوگوں کی بات کرو گا اچھا تو شرجید امن کی صرف مان صرف کی کرپشن تھی لیکن ڈاکٹر آسیم کی کتنی کرپشن تھی چار سو ساٹھ عرب روپیہ سن لو پیسے چار سو ساٹھ عرب روپیہ یہ جو آپ کا پیسہ ہے اس پیسے سے آپ سکول بنا سکتے ہیں یہ جو آپ کا ہسپتال خالی پڑا ہے اس کو اس کو پیسہ بنا سکتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے شوکرد خانم پشاور جو موڈن ترین ہسپتال بنا ہے جو لاہور شاکر خانم سے بڑا ہسپتال بنا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے کب ہے چار عرب روپیہ کا چار عرب روپیہ کا چار سو ساٹھ عرب روپیہ کی چوری ایک آدمی کے نام پہ اس نے کہنے دنی چوری کی ہوگی اس نے دنی چوریوں اوپر کھرایا ہوگا تو میری میں میں آج آپ کے پاس اس کی خڑا ہوگا یاد رکھیں جب تک ہم کاؤں کو کٹھی بھی ہوں گے جو بھی کرپشن کھرے جائے وہ جسپتی جماعت کا ہو ساری کوم کو کٹھا ہوکے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اگر ہم نے اس کو بچانا ہے اپنی کوم کو اگر وہ نورلی کا ہو کرپٹ آدمی پیپلز پارٹی کا ہو تحریک انصاف کا ہو ساری کوم کو کٹھا ہونا پڑے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقل بچانا ہے اگر ملک کا بچانا ہے مانی لانڈرنگ کیا مانی لانڈرنگ کا مطلب ایک کیسا چوری ہوا اور چوری ہو کے پیسہ ملک سے بھائی بھی آیا اس کو کہتے ہیں مانی لانڈرنگ یہ دکھنا نقصان ہوتا ہے ایک چوری کا نقصان اور ایک مانی لانڈرنگ یعنی جب پیسہ بھائی لے کے جاتے ہیں دوڑ ڈالر کم پڑ جاتے ہیں جب ڈالر کم پڑ جاتے ہیں ملک کو کرسہ دینا پڑتا ہے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے بیکاریوں کی طرح کرسہ دینا پڑتا ہے اور ہمیں بھی مانگ نہیں پڑتی ہے جو کم کرسے لیتی ہے وہ مقروض ہو جاتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی اس کی ازادی جلی جاتی ہے تو یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ صرف چوری کا من کو لقصان نہیں پڑ جاتے یہ جو پیسہ بھائی ریجتے ہیں دکنا لقصان پڑ جاتے ہیں جو نواز شریف کا فینما کا کیس ہے وہ کیا ہے وہ کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے یہاں سے پیسہ دے جا کے لندنگ میں بڑے بڑے محلات شریدے یہ ہے کیس تو جب نواز شریف سے پوچھا کہ نواز شریف ہوتا وہ عدانت میں پوچھا کہ کنے سے آئے پیسہ اور پیسہ بھائی کیسے دے جا تو کیا جواب تھا نواز شریف کا کیا جواب تھا کتری آ گیا کتری اوپر سے ٹھپ گیا کہتے دی آپ نے پیسہ کدر سے پیسہ آیا لندنگ کے فنیک لینے میں کتری نے دیئے پیسہ بھائی کیسے گیا کتری نے دیا وہ جو کروڑوں روپائے کے قرائے کے لینے نے تم نے کہا ہم فلیکوں نے دیتے تھے کس نے قرائے دیا کتری نے دیا وہ جو التفیق بینک کا کبسہ دینا تھا وہ کس نے دیا کتری نے دیا نیان صاحب نقل میں بھی عقل چاہئے صاحب چلی شفاق چلی دہری دین صاحب چلی صاحب چلی شفاق اب 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 مجھے آسر زرداری کو پیغام دینا ہے کیونکہ آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے آپ کے پیپر ہم آپ سے پوچھے گئے کہ آسر زرداری آپ نے وہ سرے مہر کے پیسوں دھا لیا ہم پوچھے کہ جو سنسلن میں ساتھ مجھے دونر تھے وہ کلے سے آئے تو آسر زرداری آپ بھی کسی کتری شزادے کو پکڑ لو آپ کو بزرور پڑے گی کتری کی تو خلا کر کرو گا میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے یہ یاد رکھے کہ قومیں اونچ نیچ ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں اچھے بڑے وقت آتے ہیں جو قوم اپنی غلطیوں کو دور کرتی ہے اون کو چلے جاتی ہے جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی اس کی قوم وہ قوم کے سامنے اندھیرہ ہوتا ہے جو قوم عدل اور انصاف کا نظام لے آتی ہے وہ پھر کڑی ہو جاتی ہے اور جو قوم ضرور کا نظام کا مقابلہ نہیں کرتی اس کے مطلعے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں کری اللہ کا حکم ہے تحصیل لاوہ کے نوجوانوں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف کا انکر ہو جس ملک میں دھائی گروہ بچہ سکولوں میں نہیں ہسپیزالوں میں چار چار اور بستروں پہ ہمارا دھائی گروہ بچہ مرتبہ ہر سال گندے پانی کی بیماریوں سے کیونکہ ہم صافتاری نہیں دے سکتے چالیس سے پینتالیس بیسر پاکستان کے بچے پورے قط پر نہیں پہنچ سکتے ان کے ذہن ان کے دماغ کو اتنا نہیں بڑھ سکتے کیونکہ خوراک نہیں ملتی یہ جو ظنف ہے کہ ایک کلک لوگوں کو خوراک نہیں ملتی بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہسپیزالوں میں علاج نہیں ہے اور سب سے بڑی بار کہ ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ نوجوان پڑھ کے بھی روزگار ہیں اس کی سب سے جب تک آپ ہم مل کے کرپشن کم قابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم مل کے اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے جب تک ہم سب مل کے کرپک کمرانوں کو شکست نہیں دیں گے ہمارا کوئی مصطفل نہیں ہے ہندوستان آگے جا رہا ہے بنگلہ دنش بھی آگے نکر گیا جو ملک ہمارے ساتھ پیچھے تھے آگے چلے گئے یہ قوم جس کو انہوں نے سب کچھ دیا یہ یاد رکھے پاکستانیوں جب تک ہم یہ کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں پڑھ سکتے ہم انہوں نے آکے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آگے پڑھنا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرو قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی اللہ نے کہا ہمیں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے کوشش نہ کرے ہم انشاءاللہ کی آرہے ہیں اٹھارہ کو الیکشن ہے تلہ گن کے لوگوں نے نکلو یہ جو بار بار آکے ملک کو روٹے پیسے بھائن ان کے بزنس نوازشک کی بھائر آسر زردار اور نوازشک کا پیسہ بھائر جہدہ دین بھائر ویڈ بیلنس بھائر انویسنس بھائر کیسے اس ملک سے وفاداری کر سکتے ہیں جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے مجھے بتائیں کیسے وہ آدمی وہ لیڈر وہ کیسے ملک سے وفاداری کر سکتا ہے جس کا سب کچھ بہت پڑا ہے ہندوستان 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 موڑی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے مسلمانوں سے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اقتدار میں آکے اپنے آپ کے تدریل کرے گا وہ نہیں نظر آرہا لیکن وہ کرپ نہیں ہے وہ کرپشن کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے اس کے پیسے باہر نہیں پڑے اس کی جائدہ باہر نہیں ہے اس کی بزنس باہر نہیں ہے کونسا یورپ کا پرائیمنیسٹر ہے جس کے بچے نہیں باہر پسنس باہر پیسہ نہیں باہر اس میں نہیں باہر آپ لیڈر بن رہے ہیں پاکستان کا نوازشین آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ لیڈر یہاں ہیں پرائیمنیسٹر یہاں ہیں باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو اور خود باہر سرمایہ کاری کرو ہے خود آپ کی جائدہ دے باہر ہے پرائیمنس باہر ہے تو پاکستانیوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پہنے والا کا فیصلہ ہو رہا ہے اچھا ہاتھ کھانے کر کے بتائیں کہ آپ میں انتظار کریں پہنے والا کی فیصلے کے میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ کی فرس کی اپنے والا کیا سرمایہ آپ کی رہے تھے آپ کی رہے تھے آپ کی رہے تھے آپ کی رہے تھے اپنے ناجوانوں کیونکہ سب سے زیادہ بیروزگاری کا ایک مسئلہ ہے میں صرف دو چیزیں آپ کو کہہ رہا تھا دیکھیں اپنے سے سوال پوچھیں کہ پاکستان کا سرمایہ کار جانکہ دبئی میں سرمایہ کاری کیوں کرتا ہے فیکٹر کیوں لگاتا ہے پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا پاکستان سے یہاں اٹھا کے بنگلہ تیش جانکہ فیکٹر لگا رہا ہے ملیشیا لگا رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا کیونکہ کرپشن ہے جو سرمایہ کار ہے وہ وہ جگہ دیکھتے ہیں جدہ کرپشن نہیں ہے کیونکہ وہ رشوت جب اس کو رشوت لینی پڑھتی ہے اس کے قیمت بڑھ جاتی ہے جب قیمت بڑھتی ہے وہ کا مان بیچ نہیں سکتا اس لیے سرمایہ کار ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں کرپشن نہیں ہے اب دوئی جا کے سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہاں جا کے پاکستانیوں پہ موقعی دیتا ہے لیکن پاکستان نصر بڑھا کاری نہیں کرتا اور یہاں پہ روزگاری آئی ہے تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئی گئی جب تک ہم اس ملک میں کرپشن کو ختم نہیں کریں گے آج پختون فار میں لائنے لگی ہوئے سرمایہ کاروں کی بیس ارب بیس ارب روپیہ صرف سمن کے لوگ فیکٹری اممال لگا رہے ہیں باہر سے ہائیڈرو ہائیڈرو ایلیٹرک پاور سٹیشن کے لیے باہر سے باہر سٹیشن کے لیے لائنے لگی ہوئے ہیں کیوں لگی ہوئے ہیں کیونکہ وہ کرپشن ہم نے کب اپا گئے ہیں کیوں یہاں سے باہر بڑا جاتے ہیں کرپشن جب تک آیا ہے نوجوانوں آپ کو روزگار نہیں ملے گا یہاں پہ روزگاروں کی فوج بڑھتی رہے گی لوگ بچارے باہر جائیں گے وہ کھیں گھومنے کے لیے اور دوسری چیز پاکستان کو ایک روڈ پلے کرنا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے مسلمان دنیا میں اس وقت مسلمان دنیا کو ایک سازش کے تہر تقسیم دیا جا رہا ہے شیعہ میں اور سنیوں میں آپ اس میں لڑائی میں جا رہا ہے پہلے انہی طاقتوں نے ایران اور ایراک کی ملائی کروائی پھر انہی طاقتوں نے ایراک کو قویت میں حقا کروائی اور پھر قویت نے ایراک کو تباہ کیا اب وہی طاقت مسلمان دنیا کو پھر ایران اور سعودی ریبیا کو نڑا رہی ہے پاکستان کا کام یہ ہے کہ ہم سالس کا کردار ادا کریں ماشاءاللہ پاکستان کے بہت سب سے طاقتہ فوج ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اکتھا کریں ہم یہ تقسیم نہ ہونا دیں جو اسلام کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا رول بڑتا ہے ہم سالس کا کردار ادا کریں اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے ایران ہمارا ہمسائیہ ہے سعودی عرب ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں ہمارے بھائی رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر سالس کا کردار بنے ان کو ندینا دیں جو کہ مسلمان کے دشمن ان کو تقسیم کر رہا رہے ہیں دلگان کے لوگوں اٹھارا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا آپ شریف کو جمخانہ کلپ سے غلط عدد پڑی ہوئی ہے جب وہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلتے تھے ان کو نیوٹرن امپائر سے میچ کھیلنا ہی نہیں آتا اور ہم تحریک انصاف آپ کو خوش بنا چاہیے کہ آپ کے کپتان نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرن امپائر لے کے آیا تھا ہم نے ہر جگہ نیوٹرن امپائروں کے پرزور لگانا ہے الیکشن بھی صاف اور شفاف اس ملک کے اندر ازاد علیہ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں جو چھوٹا سر دولہ اوپر سے من کے ایک دوسرے کو پچھاتا ہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو اس کا مقصد ہے کرپشن بجھاتا ہے ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کر رہا ہے میں آخر میں سائر جندوں کی کلب سر فرو صاف کا ہو اس الیکشن میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں ان سب جماعتوں کا شروع ادا کرتا ہوں اور میں یہ کھڑے ہو کہ بلکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ جو دیولیپنٹ پنجاب میں پرویزرائی کے دور میں ہوئی تھی وہ شمال شریف کے دور میں نہیں ہوئی جو دیولیپنٹ پنجاب میں